یار لیچی ٹو ہنڈڈ کے پی سی بیلڈ کی ویڈیو بنا دے تو شروع کرتے ہیں پھر تو ہی گائز اینڈ وولکم بیک ہے یار تم سب کا ایٹیو ان ادر ویڈیو میں تو یار واج کی ویڈیو میں ہم ٹو لیک روپیز کی ایک بیسٹ قسم کی پی سی بیلڈ کرنے والے ہیں ایک تو پتہ نہیں یار اتنے سارے پیسے تم لوگوں کے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں لیکن چلو اب پیسے آ ہی چکے ہیں تو یار پھر ان کو جلدی جلدی ایک شبھ کام میں استعمال کرتے ہیں نا بٹ فرسٹلی یار اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو یار وہاں پر مجھے جلدی سے جا کے فولو کر لینا بکوز ایفیوانا ٹوک ٹو می ایفیو ایف ایف اینی کوسٹینز تو ضرور سے یار مجھے وہاں پر آپ پوچھ سکتے ہو ایفیل ریپلائیو انسٹینٹلی ایفیل ریپلائیو انسٹینٹلی کمپونننٹ آف ڈا بیلڈ ویچ ایز شش کے میرا مطلب کیسنگ اب یار ٹو لیک روپیز کی ایک پی سی بیلڈ ہے تو یار اس کے نظر شش کے بھی ہم بڑے ٹاپ کلاس کے رکھیں گے تو اب کیسنگ کے لیے جو ہم نے بجٹ ارینج کرنا ہے نا تو وہ آل موسٹ ففتین سے ٹوانٹی تھاوزن روپیز کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے بیکوز وہ پھر زرہ پرفارمنس کے اندر آپ کو زرہ پھر کمپرومائزز کرنا پائے جائیں گے تو اسی لیے ٹوانٹی تھاوزن یا پھر ففتین تھاوزن روپیز کا بجٹ کیسنگ کے لیے انہاف ہے تو بوئیز اب اس بجٹ کے اندر نہ آپ کو کافی ساری کیسنگ دیکھنے کو مل جائیں گی تو آپ نے وہ والی ایک کیسنگ سیلیکٹ کر لینی ہے جو کہ آپ کے دل کو سکون دے مائی پرسنلی فیوریٹ دو کیسنگ ہیں جو کہ میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا آپ کو نمبر وان اس تھنڈر آرچر ٹی جی سی وان فور فور اند دا سیکنڈ وان اس پرسٹ پلیئر کی طرف سے آنے والی ڈی کے ڈی فور کیسنگ یہ میری پرسنلی فیوریٹ کیسنگ ہیں اور میں آپ کو یہ ریکمینڈ کر سکتا ہوں بٹ آلسو 15 سے 20 تھاوزن روپیز کے بجٹ کے اندر آپ کو اور بھی کافی ساری کیسنگ دیکھنے کو مل جائیں گی تو آپ نے پھر وہ والی کیسنگ سیلیکٹ کر لینی ہے جو کہ آپ کے دل کو اور آنکھوں کو اپنی روشنی سے سکون بخشے سو نا بوئیز لیٹس ٹوک آؤٹ دا مدربورڈ آف دا پی سی بیلڈ تو یار اس پی سی کے لیے جو میں نے مدربورڈ سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے گیگا بائٹ کی طرف سے آنے والا ان کا بی فور فیفٹی مدربورڈ اب بوئیز یار یہ جو مدربورڈ ہے نا یہ ای 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 ڈی کے فائف تھاوزن سیریز والے تمام پروسیسرز کو سپورٹ کرتا ہے انڈ بیسائیڈز دیٹ آپ کو اس مدربورڈ کے اندر فور ایم سلوٹ دیکھنے کا مل جاتی ہے انڈ آپ کو وان ایم دو ایس ایس ڈی کی بھی سلوٹ دیکھنے کا مل جاتی ہے انڈ اوورال بھی اگر دیکھے جائے تو یہ جوان آپ کو بہت ہی اچھی سپیسیفیکیشنز پروائیڈ کرتا ہے تو آپ اسے آنکھیں بند کر کے بائک کر سکتے ہو اب اس مدربورڈ کی اگر پرائس کی بات کیجئے تو یہ آپ کو اول موس 24,000 روپیز سے لے کر 26,000 روپیز تک دیکھنے کو مل سکتا ہے میں بھی میں آپ کو زیادہ پرائس بتا رہا ہوں یا میں بھی میں آپ کو کم پرائس بتا رہا ہوں کیونکہ پاکستان میں ڈیفرنٹ لوکیشنز پر ڈیفرنٹ پرائزز ہوتی ہیں تو آپ کو اپنی آف لینڈ مارکٹ میں جا کر ایک دفعہ پتہ کرنا پڑے گا اور اب بوئیز لیٹس ٹاک آؤٹڈ پروسیسر پروسیسی بیلڈ تو اس پی سی کے لیے میں نے اے ایم ڈی کا رائزن 5 5600 پروسیسر سلیکٹ کیا ہے اب یہ جو پروسیسر ہے بھائی سا بہتی تگڑا پروسیسر ہے یہ پروسیسر آپ کو سکس کورس اینڈ پرائیس پروائیڈ کر دیتا ہے مطلب یار ایف یو وانٹو دو ویڈیو ایڈیٹنگ ایف یو وانٹو دو گیمیگ ایف یو وانٹو دو 3D اینیمیشن ایف یو وانٹو دو موشن گرافکس مطلب یار ہر کام کے اندرنا یہ پروسیسر بھائی بہت ہی تگڑا پروسیسر ہے اور میڈیو کا ہاتھ سے بہر ہے اب اس پروسیسر کی اگر پرائیس کی بات کیجئے تو یار یہ آپ کو اولموسٹ 40,000 روپیس سے لے کر 44,000 روپیس کے درمیان درمیان دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یار یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ یار کافی محنت کرنے کے بعد یار چیز گرم تو ہو ہی جاتی ہے تو یار اب اس کو تھنڈا رکھنے کے لیے یار میں نے ایک RGB کولر بھی اس پی سی کے لیے سیلیکٹ کیا ہے جو کہ ہماری اس پی سی بیلڈ کی شان و شوکت میں اضافہ کرے گا اب اس کے لیے یار آپ نے کوئی سا بھی RGB کولر بائی کر لینا ہے جو کہ آپ کو اولموسٹ 5,000 یا پھر 6,000 روپیس کا دیکھنے کو مل جائے گا سو ناو ویز لیٹس ٹوک باوٹ در ریم آف تا پی سی تو اس پی سی کے اندر میں نے لیکسر کی 16 جی بی کی ریم سیلیکٹ کی ہے ایٹ ایٹ جی بی کی آپ کو 2 سٹیکس مل جائیں گی جو کہ ڈیڈیر 4 بیسٹ 3200 میگا ایٹس کی ہوں گی and فہلا کے لیے 16 جی بی ریم اناف ہے and if you want to upgrade it to 32 جی بی تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو and now let's talk about the storage of the pc تو اس پی سی کے لیے یار میں نے ایک سنجل این و ایم و ای ایس ڈی سیلیکٹ کی ہے اور یار ایک سنگل این و ای ایم و ای ای سیلیکٹ کیا ہے but it is according to your need تو اگر آپ اسے اپگرین کرنا چاہتے ہو تو آپ وہ بھی کر سکتے ہو اگر آپ نے اپگریڈ کرنا ہی اپنا سٹوری سیکشن تو پھر آپ ایس ایس ڈی کی طرف جانا ہارڈ ڈسک وائرہ نہ بائے کرنا اور یہ جو ون ٹی بی کی این وی ایم ایس ایس ڈی ہے نا یہ آپ کو اول موسٹ ففتین تھاؤزن روپیز کی مل جائے گی اور ناو بوئیز لیٹس ٹوک اوٹ پاور سپلائی پی سی تو اس پی سی کے لیے یار میں نے ایک سیون ففٹی وارٹ کی ایٹی پلس برونز میں ایک سپلائی سیلیکٹ کی ہے جو کہ آپ کو اولموسٹ ٹوئنٹی فائف ساوزن روپیز کی پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گی اب اس پی سی کے لیے یار سیون ففٹی وارٹ کی پاور سپلائی تھوڑی سی آور کل ہے بٹ ان فیوچر آپ کو اپنی پاور سپلائی اپگریٹ نہیں کرنی پڑے گی تو یار سیون ففٹی وارٹ کی پاور سپلائی وہ بھی ایٹی پلس برونز میں اس پی سی کے لیے انہاف ہے اب یہ والی پاور سپلائی کسی بھی برینڈ کی ہو سکتی ہے یار لیکک کولر ماسٹر کی ہوگی کورسر والی تھوڑا سی مہنگی ہو جائے گی بٹ تھوڑا سا کوشش کرنا کہ بجٹ کے اندر آپ کو یہ پاور سپلائی مل جائے ہاں زیادہ چائنیز والے وینڈرز والی جو پاور سپلائیز آتی ہوتی ہیں اپنے ان کی طرف نہیں جانا ورنہ پھر نیا کٹا کھلا بڑا ہوگا تو بوئیس جار اب بات کرتے ہیں ہم اپنے پی سی کے مین کمپوننٹ کے بارے میں جو کہ ہے دا گرافکس کارڈ اب بوئیس جار اس پی سی کے لیے نا میں نے دو گرافک کارڈ سیلیٹ کیا ہیں اب ایک گرافک کارڈ انویڈیا کا ہے تو دوسرا ایم ڈی کا ہے اور ایک گرافک کارڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا مہنگا ہے اور ایک گرافک کارڈ جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہو کے سستا ہے بٹ یہ جو دونوں ہی گرافک کارڈ ہیں نا یہ آپ کو بہت ہی ٹوپ کلاس کی پرفارمنس پروائیڈ کریں گے آل موسٹ آپ 1440P تک کی گیمنگ آپ ان گرافک کارڈ کے اوپر ایزیلی کر سکوگے ان شورٹ اگر میں آپ کو بتاؤنا تو آپ اس گرافک کارڈ کے اوپر 1440P وہ بھی ہائی سیڈنگز کے ساتھ 60 پلس ایف پیس کا ایکسپیرینس گین کر سکوگے مطلب کہ مکھن ملائی قسم کا ایکسپیرینس پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سستا والا گرافک کارڈ بتا دیتا ہوں جو کہ ہمارے پاس ایم ڈی کی طرف سے آتا ہے اور جس کا نام ہے ایم ڈی آر ایک سکسٹی سکس ہنڈرڈ ایکسٹی یہ گرافک کارڈ 8 جی بی ون تو ایٹ بیٹ جی ڈی ڈی آر سکس بیسٹ گرافک کارڈ ہے اینڈ بوئیز یار یہ گرافک کارڈ نو ڈاؤٹ بہت ہی ٹوپ کلاس کا گرافک کارڈ ہے بھائی ساہب یعنی کہ تباہی گرافک کارڈ ہے یہ لٹرلی تباہی اب اگر یہ گرافک کارڈ اب یوز کنڈیشن میں بائی کرتے ہونا تو یار یہ آپ کو اولموسٹ سیونٹی تھاؤزن روپیز سے لے کر سیونٹی فائف تھاؤزن روپیز تک مل جائے گا اینڈ بوئیز یار یہ گرافک کارڈ بہت ہی ٹیٹ گرافک کارڈ ہے آپ کو ہر قسم کی گیم مکھر ملائی طریقے سے پلے کرا دے گا اب یار سیکنڈ نمبر والے جو ہمارے پاس گرافک کارڈ ہے جو کہ تھوڑا سا مہنگ ہے وہ ہمارے پاس انویڈیا کی طرف سے آتے اور جس کا نام ہے انویڈیا آرٹی ایکس تھرٹی سکسٹی ٹی آئی یہ گرافک کارڈ ایٹ جی بی ٹو ففٹی سکس فٹ جی ڈی ڈی آر سکس بیسٹ گرافک کارڈ ہے اور بھائی صاحب تم لوگ کو تو پتہ ہی ہون ہے کہ آرٹی ایکس والا کارڈ کتنا باورفل گرافک کارڈ ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ کو آرٹی ایکس گرافک کارڈ کے اندر کافی سارے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں دی ایل ایس ایس وغیرہ تو آپ اس گرافک کارڈ کو بھی ضرور سے کنسیڈر کر سکتے ہو اب اس گرافک کارڈ کے اگر پرائس کی بات کی جائے تو یہ آپ کو آلموسٹ ایٹی تھاؤزن روپیز سے لے کر نائنٹی تھاؤزن روپیز کے اندر مل جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اگر آپ نے تھوڑے سے پیسے بچانے ہیں تو آپ آر ایکس سکسٹی سکس انڈرڈ ایسٹی کے ساتھ جا سکتے ہو تو مبارک ہو جہاں پر آپ کی ٹو لیگ روپیز کی پیسی بیلڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر اس ویڈیو کا بھی اختتام ہوتا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو نہیں پسند آئی ہے تو اس کو پھر بھی لائک ضرور کرنا باقی میرے انسٹاگرام کا لنک اور میرے ڈسکورٹ سرور کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا باقی بوئیز میں ملتا ہوں آپ سگلی ویڈیو میں تل دن ٹک کیر کیپ سمائلنگ اللہ حافظ